اللہ 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 تو پہلا کام میں جلدی جلدی بتاؤں گا پہلا کام اللہ سے جرنا بلو اللہ سے جرنا آج ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں سب سنیں گے انشاءاللہ بہت پیارے صحابی کا واقعہ ان کا نام ہے عمر نام بولو ساتھ میں پورا نام ہے حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صرف اتنا نام یاد رکھے حضرت عمر ایک جوان ہے بلکل جوان ہٹے کھٹے بہت خوبصورت اور ایک شان شوقت اللہ نے مال دولت سے نوادہ یہ اپنے دو دوستوں کو لے کے پکنک پہ جا رہے ہیں دعوت تبلک میں نہیں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں پکنک پہ پرواز گمنے کے لئے جیسا اب یہ ویکیشن آیا اللہ حفاظت فرمائے ہیں نکلو گے نا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بولو نکلے گے نا جتنے ہمارے بچوں کے ویکیشن ہے نا کچھ نہیں تو کم سے کم کم سے کم ہمارا گھر کا بڑا بھی تھوڑی ہمت کرے تین دن اللہ کے راستے میں چلے جائے اور یہ نیت سے جائے مجھے بھی صدرنا ہے میرے بچوں کو بھی صدرنا ہے کیونکہ آج میرے پیارو سچ بتاتا ہوں ہم اللہ کے گھر میں بیٹے ہیں ہماری سور فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بچے نے جب ودو ہے پڑھا نا میرا دین اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا ایک چھوٹی سی بستی میں ہل درو جیسے گاؤں میں کہ رات سبا میں پڑھنے والا ایک بچہ ہمیں مل گیا یہ اللہ کا کرم نہیں اور اللہ کی مہربانی نہیں تو کیا ہے ورنہ بڑے بڑوں کی سور فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے میرے پیارو تو خیر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کون حضرت عمر جمال ہے ماشاءاللہ ہٹے کٹے ایمان مضبوط ہے لیکن ایسے ہی مطلب ایک بزنس کا ٹور کہو پرواز کہو پکنک کہو اپنے تین ساتھیوں کو لے کے جا رہے اللہ نے مال دولت دیا ہے جا رہے جا رہے جا رہے اب وہ کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ اور آگے جائیں گے اور آگے جائیں گے کرتے کراتے کوئی عیسائی ملک تھا عیسائی ملک یعنی کرسچن لوگوں کا ملک تھا وہاں کی باؤنڈری کے اندر ہوں گے وہاں کی پولیس نے پکڑ لیا کون ہو کہاں سے آئے ہو تو کہا ہمارے ملک میں کیوں آئے ہمارے ملک میں کیوں آئے آپ جان نہیں سکتے ہیں بادشاہ کے پاس لے گئے اب حضرت عمر اور ان کے ساتھ دو ساتھی کل کتنے ہو گئے تین بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے کہا کیا معاملہ کیوں آئے ہمارے ملک میں کہاں تمہارا ملک مکہ ہوگا یا مدینہ ہوگا اور کہاں یہ ملک میں تم آئے ہو یہاں مطلب ہے کہ آنے کا کوئی مطلب جاسوس ہو خبری ہو کیا ہو اخیر میں بادشاہ نے یہ کہا کہ کام کرو ایک کام کرو رہو ہمارے ملک میں رہو کھاؤ پیو چین سے رہو بزنس کرو کاروبار کرو اگرچہ بغیر پرمیشن کیا ہے ہو لیکن اسلام چھوڑنا پڑے گا یہاں رہنا ہے تو عیسائی بننا پڑے گا تینوں نے انکار کر دیا کہ سب چھوڑ سکتے لیکن لا الہ اللہ نے بولو نا لا الہ اللہ کو ہاتھ سے جانے میں دے سکتے اب ظاہری بات ہے ظلم ستہ مارنا تھارنا سب ہوا اب وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ یہ نہیں مانتے ہفتہ ہو گیا مارتے مارتے اور ان کو بھوکا رکھتے رکھتے لیکن یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ایک کام کرے ان کے ایک ساتھی کو مار ڈالو تاکہ ایک کو ماریں گے تو دوسرے دو ہوش میں آئیں گے اور مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کریں گے وہ اس زمانے میں سزا کیسے دی جاتی نہیں بڑی کڑائی لائی جاتی نہیں اور اس میں تیل کو گھرم کیا جاتا جب پورا تیل کھولنے لگا ایک ساتھی کو اٹھایا ڈال دیا جل گئے بولو انہا للہ و انہا انہی راجیون دوسرے دو ساتھی کو کہا کہ دیکھو کیا ہے ہمارے ساتھی کو جلایا ہم کو بھی جلا دو ہم جان نہیں ہے مگر لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑیں گے دوسرے ساتھی کو اٹھایا انہا انہا لائی و انہی راجیون اب باقی رہ گئے کون حضرت عمر جن کا واقعہ میں سنا رو لمبے چوڑے ہٹے کٹے جوان وزیر نے کہا وزیر نے بادشاہ کو کہا یہ بھی کام نہیں آیا دو جل گئے مگر یہ کلمے کو ہٹنے والے نہیں ہیں وزیر نے کیا کہا ان کو کوئی اور سزا دو ان کو کوئی اور سزا دو کیونکہ یہ لمبے چوڑے حسین خوبصورت ہے اگر یہ ہمارے مذہب کو قبول کرے ان کو لالچ بھی دو کہ ان کو بادشاہ کے گھر میں رکھا جائے گا بلکہ ہو سکتا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرا جائے گا ان کو بہت اوچھا عہدہ دیا جائے گا بہت سمجھایا بادشاہ نے اور وزیر نے مگر بلو حضرت عمر مانے کیا کیا مالو میں دیکھو اللہ کیسے نام ممکن کو ممکن کراتا ان کو جیل میں بند کروایا کیسے جیل میں ایک چھوٹی سی کتھڑی تھی اور وہ وہاں کی سزا تھی کہ ایک بڑا ناغ رکھا جاتا تھا ساپ ہوتا ہے نا ساپ ناغ اور ایک شکاری کتھا ایک طرف رکھا جاتا اور اس کے بیچ میں ان کو جا کے دروازہ کھولا جاتا بس جیسے دروازہ کھولا سب لوگ باہر آگئے اور وہ ناغ جو ہے نا ناغ آگے بڑھا ان پر حملہ کرنے کے بجے وہ کتھے پر حملہ کرنا ہے اور شکاری کتھا ناغ سے در کے چپچا بیٹھا ہوا ہے اور یہ باوضو گئے تھے نماز پڑھنا شروع کر دی بولو سبحان اللہ یہ نماز پڑھتے گئے اپنا قرآن پڑھتے گئے تھے چوبیس گھنٹے کے بعد باہر شاہ نے کہا جاؤ درابان جاؤ اس کے چھتڑے چھتڑے ہو گئے ہوں گے اس کے تکڑے تکڑے ہو گئے گے اٹھا کے لے کر آؤ تو لانے والے نے کہا تو وہی اور زندہ ہے کتہ ان کے سامنے جھک کر بیٹھا ہے اور ناغ کتے پر حملہ کرنے کو تیار ہے اور وہ اپنا قرآن پڑھے جا رہے بولو سبحان اللہ وہ اپنی نماز پڑھے جا رہے تو بادشاہ نے پوریم شورہ قائم کیا کہ کیا ہے کچھ مشورہ ہونا چاہیے اخیر میں کسی بڑھے نے کہا بادشاہ ہی کام کرو ان کو بلا لو ان کو بلا کر ہمارے یہاں علاقے کی جو کب سے خوبصورت لڑکی ہو اس کو اس کے حوالے کر دو کیونکہ جوان ہے خوبصورت ہے لمبا چوڑا ہے ہٹا کٹا ہے لڑکی کو دیکھے گا اور لڑکی کو کہو کہ اس کو ورگلاتے رہے ورگلاتے رہے یہاں تک اخیر میں وہ اسلام کو چھوڑے اور مذہب عیسائیت کو قبول کر لیں اب شاندہ کمرہ تیار کیا گیا اور اس میں باقاعدہ کھانے کے لیے جیسے ٹیبل لگتا ہے نا اوچا بڑا تختہ لگایا گیا وہاں سور کا گھوش رکھا گیا شراب کی بوٹلیں رکھی گئی اور اس کے بعد وہاں کی سب سے خوبصورت عورت کو لایا گیا پھر حضرت عمیر کو نام کیا ہے عمیر لایا گیا یہ وضو کر کے وہاں پر پہنچ گئے وہ لڑکی کہتی ہے میں کھاتی بھی تھی پیتی بھی تھی ان کو بہلانے کی کوشش بھی کرتی تھی ان کو بہکانے کی بھی کوشش کرتی تھی لیکن وہ لڑکی کہتی ہے اُٹھتے تھے کچھ پڑھتے تھے جھکتے تھے یعنی نماز پڑھتے تھے لیکن کہتی ہے پیدا کرنے والے کی قسم انہوں نے آنکھ اٹھا کر میری صرف دیکھا بھی نہیں بولو سبحان اللہ وہ لڑکی کہتی ہے کچھ تھوڑی دیر کی بات تھوڑی تھی چوبیس گھنٹے ارتالیس گھنٹے ماتر گھنٹے آخر میں وہ لڑکی خود کمرہ چھوڑ کر گئی بادشاہ کو جا کر کہتی ہے کس کو بھیجا میرے پاس میں یہاں کی سب سے خوبصورت عورت اور لڑکی ہوں کس کو بھیجا میرے پاس یا تو اس کے اندر دل نہیں ہے یا تو وہ انسان ہی نہیں ہے یا تو پتھر کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے کیونکہ وہ بلکل نہ کھانے کو تیارے سور کا گوش نہ شراب پینے کو تیارے نہ میری طرف دیکھنے کو تیارے اس کے اندر دل ہی نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے وہ پتھر کا بنا ہے یا لوہے کا بنا ہے تو بادشاہ نے کہا اب تو ایک ہی راستہ ہے قتل کر دو اس کو اور کیا کریں گے تو لڑکی کہتی ہے مجھے ایک دن کا اور موقع دے دو آپ نے تین دن کا موقع دیا مجھے ایک دن کا موقع تو لڑکی اپنے گھر گئی اور جا کے خود کھانا پکایا اور خود پانی لیا اس کے پاس آئے اور آ کر کہا دیکھ مجھے معلوم ہے تو میری طرف نہیں دیکھیں گا مجھے معلوم ہے تو میری طرف لیکن یہ کھانا میں حلال لائے ہوں جو مسلمان کھاتے ہیں ویسا حلال کھانا لے کر آئے ہوں اور یہ پانی لے کر آئے ہوں تو کھا لے میرا مہمان ہے کھا لے پانی پی لے تو عمر نے تھوڑا سا کھایا بلو سبحان اللہ تھوڑا سا پیا مگر عورت کی طرف نظر اٹھا کر کہا تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں میں یہاں کی سب سے خوبصورت عورت ہوں تو میری طرف کونسی چیز ہے جو تجھے روکتی ہے کیونکہ تُنہے کھانا بھی کھایا جب اچھا ملا پانی بھی پیا تو میں بھی تو اچھی ہوں تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں ہے اس نے کہا کونسی چیز تجھے روکتی ہے کہا میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ کی محبت نے مجھے منع کیا ہے میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ کی محبت نے منع کیا اور اس نے پھر انہوں نے حضرت عمر نے پڑھ کر سنایا کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے قُلِّ الْمُمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ کہا میرے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو سارے مسلمان مردوں کو کہہ دو نگاہ کو شرم کہو گی کہا میں نہیں دیکھ سکتا وہ لڑکی نے کیا جواب دیا مجھے نہیں معلوم تیرے اللہ کیسے مجھے نہیں معلوم تیرے مصطفیٰ کیسے لیکن تو بہت پکا ہے جس اللہ اور نبی پر تو نے ایمان قبول کیا میں نے بھی ان پر ایمان قبول کر لیا اور لڑکی گئی بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو کہا 50% کام ہو گیا حالانکہ الٹا کام ہوا ہے لیکن بادشاہ کو کہا دی 50% کام ہو گیا بادشاہ بڑا کچھ اب کیا ہوگا کہا دو گھوڑے دے دو دو گھوڑے دے دو اب ہم لوگ تھوڑا گھومنے نکلیں گے وہ اپنے گھوڑے پر میں اپنے گھوڑے پر اور بس پھر ہمارا آہستہ آہستہ پیار اور عشق کا معاملہ شروع ہوگا اور ہم دونوں گھوڑے پر آپ کے پاس آئیں گے اور تم دیکھنا کیسے آپ کے قدموں میں آکے وہ گل جائے گا یہ دو گھوڑے لے کر آئی اور اومیر کو کہتی اومیر ایک گھوڑے پر تو بیٹھ جا ایک گھوڑے پر میں بیٹھ جاتی ہوں میں تجھے کنارہ بتاتی ہوں کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کونسا ہے بس تو نکل جا تیرے اللہ کے پاس پہنچ جا تیرے مصطفیٰ کے پاس پہنچ جا تیرے گھر والوں کے پاس تُو پہنچ جا یہاں تک کہ وہ کنارے پر نکر آئے کہا بس یہ علاقہ ہے یہاں سے تو سیدھا اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے گا چوبیس گھنٹے کے اندر تُو یہ ملک سے باہر نکل جائے گا کوئی تجھے پکڑنے والا نہیں ہوگا یہ یہاں کا چھپا ہوا راستہ ہے تو اومیر نے کہا بہن تیرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا اس عورت نے چواب دیا معلوم نہیں کیا ہوا وہ تو نہیں معلوم لیکن وہ عورت نے مرتے مرتے چواب دیا کہ دیکھ تُو نے میری طرف دیکھا نہیں میں بھی تیری طرف نہیں دیکھوں گی لیکن آج میں خوش ہوں کہ اللہ نے ایک جان دی ہے اگر سو جانے ہوتی تیرے جیسے جوان پر میں سو جانے بھی قربان کر لیتی میرے پیاروں یہاں تک واقعہ ہم کو ملتا ہے حضرت اومیر کا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں کیا یہ اللہ کا ڈر نہیں تھا ایک قرآن کی آیت کتنی آیت تین دن تک بھوکا رہنا تین دن تک پیاسا رہنا حالانکہ آپ کو معلوم ہے بہت بھوک لگی ہو جان جانے کا ڈر ہو تو قرآن کہتا ہے کہ سوار کا گوش بھی کھا سکتے بہت پیاس لگی ہو لگتا ہے جھان جائے گی اللہ کہتا ہے کہ شراب بھی پی سکتے لیکن اومیر نے سوار کا گوش کھایا شراب بھی عورت کے طرف نظر کی حالانکہ اللہ نے فرمایا کر لیتے بھائی 72 گھنٹے ہو گئے جھان جائے گی کھا لیتے سوار کا گوش شراب پی لیتے کوئی گناہ نہیں ہوتا بولو کوئی گناہ نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا فَمَنِذَتُ الرَّمِن غَيْرِ بَاغِهُ وَلَا عَادِ فَلَا اِثْمَعَ لَيْهِ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بہت مجبور ہو جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو سوار کا گوش تھوڑا کھا لیا یا تھوڑی شراب پی لی اللہ کہتے ہیں یہ مجبوری میں میں نے اجازت دیئے مگر اومیر نے کہا میرے اللہ نے جو منع کیا میرے مصطفیٰ نے جو منع کیا میرے پیارو اب اتنا بڑا ایگزام ہم کو تو دینا نہیں ہے دینا ہے ہم کو تین دن بھوکا رہنا ہے تین دن پیاسا رہنا ہے ایسا ہم کو گردن جھکا کے بیٹھنا ہے کوئی عورت بیٹی ہوں ہم کو گردن جھکا کے بیٹھنا ہے ہمارے کو تو بہت چھوٹا سا کام ہے بھئی گناہ کو چھوڑ دینا ہے بلو گناہ کو کیا کرنا ہے چھوڑ دینا ہے میرے دوستو گناہ کب چھوٹے گا جب یہ خیال ہوگا کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے